السلام علیکم آج گیارہ جون بروز ہفتہ کو ملک بھر کا موسم کیا سر رہے گا تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں غزشتہ جو بھی لنٹو پر نظر ڈالیں تو ملک کے مختلف مقامات پر بادر بننے اور بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اگر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں اس وقت تو نیا مغربی نظام اس وقت مغربی علاقوں کے قریب پہنچ رہا ہے جبکہ غزشتہ جو مغربی نظام اثر انداز ہوا تھا وہ اس وقت کشمیر کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ سرکولیشن ابھی بھی سینٹرل پنجاب پر بنا ہوا ہے ان موسمی سسٹموں کے ساتھ ساتھ ایک طرف بھی اس سرکولیشن تک خلیج بنگال سے بنی ہوئی ہے امید ہے کہ ان موسمی سسٹموں کے سبب آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بادر دولپ ہوں کے بارے دیکھنے کو ملے گی اس صبح کے وقت بھی خطہ کوٹھوار اور خمال مشرقی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بادر موجود تھے اور بعض مقامات پر گندہ باندی سے ہلکی فلکی بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں آج دن کے دوران اگر بات کی جائے بلوچستان کی بلوچستان میں خزدار، تربت، اس کے علاوہ تفتان، نکنڈی، آوران، خاران ان علاقوں میں بادر بننے اور بعض مقامات پر آجی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے جو سہلی علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں بھی بادر بنے رہیں گے سمندری بادر ہوں گے گزرتے بادروں سے ریمجم بونہ باندی ہو سکتی ہے اگر بادر زیادہ گہرے ہوئے تو کہیں کہیں ہلکی بلکی بارش دیکھنے کو مل جائے گی لیکن فیلال جو بارش کے زیادہ ایفیکٹ پڑیں گے وہ کل ان علاقوں میں بڑھیں گے اس سسٹم کے امید ہے کہ کل اچھے بادر ڈیویلپ ہوں گے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور تیز سے موسرہ دار بارش کے ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی اب بارخان کولو زیارت یوب ان علاقوں میں بھی بادر بننے کے امکانات موجود رہیں گے اور بعض مقامات پر بارش بھی دے سکتے ہیں اگر بات کیجئے سندھ کی تو سندھ کے بیشتر مقامات پر مزم خوش کر رہے گا کراچس میں سیلی علاقوں میں سمندری بادروں کا آنا جانا لگا رہے گا لیکن کسی تیز بارش کا امکان نہیں ہے بزرتے بادروں سے ریم جھن بھونہ پانی ہو سکتی ہے آلوی کوئی کیپ تھر پر ڈویلپمنٹ کے سبب دادو جوہی وی پانی مورو مہر سہن ان علاقوں میں قدقہ مقامات پر بارش سے انکار نہیں کیا جا سکتا باقی علاقوں میں مزم خوش کر رہے گا کل بارہ جون کو امید ہے کہ سندھ کے اکثر علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی جس مطلب ہم آپ کو اگلی اپ ڈیٹ میں اگرہ کریں گے خیبر پختونخا کی بات کریں وادی پشاور تورخم پڑا چنار ٹانک کرک بنو کوہا وزیرستان بنیر کوہستان دیر مارم جببہ ناران کاغان ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے گلگل بلتستان اور پشمیر کے اکثر وادیوں میں مطلع جزوی یا مکمل عبرالوت رہے گا بندہ باندی ہرکی پھر کی بارش اور بعض جنوبی علاقوں جس میں نصیر نگر پلواما راجوری جمع ادھمپور کی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گہرے بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں مدفر آباد رابلا پوچ بھی شامل ہے ان علاقوں میں تیز بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کی جائے پنجاب کی رابل پنڈی اسلام آباد میاں والے بکھر نورپور خشاب تلگن کلرکہار واریسون ملی جنڈ بسال ان علاقوں میں صبح کے وقت بھی بیشتر مقامات پر بادل موجود ہیں اگر یہ بادل ہٹ گیا تو دوپاہر کے بعد نئے بادل ڈویلپ ہوں گے جو بارش کے سبب بنیں گے امید ہے کہ کالبی ان علاقوں میں بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں اگر یہ بادل موجود رہے تو ان بادلوں سے موسم خوش گوار بنا رہے گا لیکن نئے بادل ڈویلپ نہیں ہو پہیں گے تو کسی تیز بارش کے امکان نہیں ہوگا اگر یہ بادل دوپاہر سے پہلے یا دوپاہر کے بعد ہٹ گیا تو نئے بادل خطہ پوٹوار میں تشکیل پاسکتے ہیں لاہور فیصلہ بار گجنوالا شیخوپورا ناروال شکر گئے ان علاقوں میں بھی ایک دکا مقامات پر بارش سے امکان نہیں کیا جا سکتا اگر جنوبی پنجاب کی بات کی جائے دیرہ غازی خان لیا راجنپور ان علاقوں میں کوئی سلیمان پر ہونے والی ڈویلپمنٹ کے سبب آئے شام رات تک بھی کہیں کہیں بارش اور آن ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسی طرح رات بھی لیا اور فورٹ منرو کے علاقوں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ملتان مظفر گڑ میں ہرکے پھر کے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک کا دکہ مقامات پر لوکل ایکٹیوٹی ہو جائے تو بنیمت ہے ورنہ کوئی سلیمان پر ہونے والی ڈویلپمنٹ ان علاقوں تک متاثب نہیں کر سکے گی زیادہ امکانات ان علاقوں میں بھی کل بارہ جون کو ہوں گے بہاول پر بہاول لگر ویہاڑی لودران رحیم یار خان ان علاقوں میں بھی زیادہ مقامات پر فیلہار موسم خوشک رہے گا کل بارہ جون کو ان علاقوں میں ڈویلپمنٹ ہونے اور بارش کے امکانات موجود ہیں آج ایک کا دکہ مقامات پر لوگر ڈویلپمنٹ ہو جائے تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگا لیکن زیادہ تر ان علاقوں میں موسم آج بھی خوشک رہنے کا امکان ہے جنوب سے چلنے والی آمائیں آج بھی ان علاقوں میں اپنی شدت برقرار رکھیں گی